جمعیت کا فرچم اٹھا کر چلے گی سمسارات کا عالم بتا کر رہے آزادی سے پہلے ہندوستان میں جب برطانوی حکومت تھی ہندوستانی مسلمان کو اسلامی حقام پر عمل کروانے کے لیے جمعیت علماء کا کیا روح بہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم آپ کو آزادی سے پہلے جمعیت علماء نے ہندوستان میں کن کن مشکلات میں کیا کیا خدمات انجام بھی برابر سواب کرا رہی ہیں آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہندوستان میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اٹھائیس تیس سوبے ہیں اور ان سوبوں کے اندر مختلف شہر ہیں جیسے اور ہر سوبی کے ایک شہر ہے جو اہم شہر ہے وہ اس کی راجدانی ہے مدل مہاراشتر میں ممبئی راجدانی ہے یوپی ملک نور راجدانی ہے اسی طرح سے الگ الگ شہر الگ الگ سبو میں الگ اہم شہر اس شہر کی راجدانی ہے لیکن آزادی سے پہلے ایسا نہیں تھا آزادی سے پہلے چونکہ پاکستان جو اس وقت الگ ہے بنگلہ دیش جو اس وقت الگ ہے یہ اسی میں شامل تھے یہ بہت بڑا ایک عظیم ہندوستان تھا اس وقت میں یہ جو بڑے بڑے شہر اس وقت جو انہیں ہم جانتے ہیں یہی سوبوں کے نام سے محصول تھے مثلاً سوبے سرحق ایک الگ تھا جو اس وقت پاکستان میں چلا گیا جو سوبے پنجاب ایک الگ جو سوبہ تھا ایسی ہمارا بمبئی جو ہے آج کل ممبئی کے نام سے مشہور ہے یہ صوبہ بمبئی تھی یہ الگ صوبہ تھا یہ وغیرہ یہ الگ رہا ہے تو اس میں اسلام کے معاشرتی پہانی کے بجائے بہت سے مسلمان غیر اسلامی رواج پر عمل درامت کرتے تھے یعنی غیر اسلامی رواج پر عمل کرتے تھے اور اس وقت میں چونکہ عدالتیں برطانوی عدالتیں تھی ہماری یہ عدالت تو نہیں تھی تو چلکہ ان کا ایک مشہور تھا اسلام کو مس کرنا تو وہ جانتے بوجھتے کہ اسلامی پانون الگ ہیں تو برطانوی عدالتیں اسلامی پانون کے معاملے میں جو کچھ علاوے کا رواج ہوتا تھا اس کو درجی دیتے تھے جیسے مثال کے دور پر لڑکیوں کو ماں اور باپ کے طرقے میں سے رواج کی بنیاد پر کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور برانہ معنی آج بھی ہم لوگ اس پر عمل بہرا ہوتے ہیں ہم لوگ نہیں دیتے ہیں عام مسلمان و لڑکیوں کو بہنوں کو باپ کے طرقے میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں یہ ایک رواجی قانون تھا جو چلا آرادا یہ سرسل اسلام کے خلافے ہیں تو یہ قانون تھا اور عدالتیں اسی کی مطابق فضلہ بھی کرتے تھے جب برطانوی عدالت نے بارہا مسلمانوں کو اس رواج کے توڑنے اور شیعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی طرف توجہ درائی تھے علماء حق نے واضح میں مسلمانوں کو نسیر دے گئے احبارات میں مضامی لکھے مگر کوئی مفید نتیجہ اس کا نہیں دیتا کیونکہ برطانوی عدالتیں رواج کے مطابق فضل کر دیتی تھی اور ان کے پاس ان کی عدالت میں کوئی فضلہ جاتا تھا تو وہ اسی رواج کے مطابق جو قائم تھا رواج اس کے مطابق فضل کر دیتا آخر مجبور ہو کر سب سے پہلے صوبہ سرحادلہ ایک آئینی ختم اٹھایا اور علامہ حقیق کے فائت اللہ صاحب جو اس وقت جمعید علماء کے صدر تھے ان کی رہنمائی میں ایک مسودہ قانون جو شریعت بل کے نام سے تیار کیا شریعت بل جس کا منشاہ یہ تھا کہ مسلمانوں پر نکاح طلاق مہر اور ترقہ وغیرہ یہ اسلامی قانون کے مطابق ناقل سرانجے الحمدللہ صوبہ سرحادلہ کی اسمبلی میں جمعید علماء صوبہ سرحادلہ اور مسلمانہ نے سرحادلہ کی کوششوں سے یہ شریعت بل قانون بن گئے الحمدللہ جس سے اسلامی قانون کا وقار ایک حدت قائم ہو گیا اور بہت سے مسلمان جو ایک گناہ عظیم مبتلا تھے وہ اس گناہ سے بچ گئے تو جب مجرمہ کی اس وقت کی کوشش دریئے کہ ایک صوبہ میں مستقل شریعت بل لاکر جب مجرمہ نے اسلامی احکام پر عمل کروایا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے گناہ سے بچا جئے ناظرین یہ ہمارے پروریم کی بارویں پسٹ تھی امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئے ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کسی کے ذہن میں جبھی ان سے متعلق کوئی سوار ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں نشکر دیا جائے گا ہماری ویڈیو پجر کی نماز کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں کو طور پروریم کی کی خدمت میں پروریم کی باشتا ہے آپ حضرات کی خدمت میں